نہیں بیٹا تم ایک بار خود جا کر دیکھاؤ ساز کی آگیا ملنے بھر کی دیر تھی سمرن اپنے پتی ساتھ مائے کے آتی ہے پر انتو اس بار گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے سب کچھ بدلہ سا محسوس ہوتا ہے پہلے جہاں اسے دیکھتے ہی ماں پتاچی کی چہرے کشی سے کھل اٹھتے تھے اس بار ان پر پریشانی کی جلک ساف دکھائی دے رہی تھی آگے بھابی اسے دیکھتے ہی دوڑی چلی آتی اور پیار سے گلے لگا لیتی تھی پر اس بار دور سے ہی ایک ہلکی سی مسکان دے ڈالی بھائیہ بھی زیادہ خوش نہیں تھے سمرن نے جیسے تیسے ایک رات بتائی پرنتو اگلے دن جیسے ہی اس کے پتی اسے مائے کے چھوڑ واپس گئے تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے بتایا اس بار بیماری کے چکر میں بھائیہ کا کام بلکل بند ہو گیا ہے اوپر سے اور بھی بہت کچھ ہو چلا ہے بس اسی وجہ سے تیرے بھائیہ کو تیرے گھر بھی نہ بھیج سکیں سمرن بولی کوئی بات نہیں ہے ماں یہ مشکل دن بھی جلدی نکل جائے گا آپ چنتہ نہ کرو شام کو بھائیہ بھابی آپس میں بات کر رہے تھے جو سمرن نے سن لی بھائیہ بولے پہلے ہی گھر چلنا اتنا مشکل ہو رہا تھا اوپر سے بیٹے کی کالج کی فیز پرسو راکھی ہے سمرن کو بھی کچھ دینا پڑے گا جو پیسے آئیں گے اسے سمرن دیدی کو تیوار بھی دے دیں گے اور کالج کی فیز بھی بھر دیں گے سمرن کو یہ سب سن کر بہت برا لگا وہ بولی بھائیہ بھابی یہ آپ دونوں کیا کہہ رہے ہو کیا میں آپ کو یہاں تنگ کر کے کچھ لینے کے لیے ہی آتی ہوں وہ اپنے کمرے میں آ جاتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے اپنی شادی سے کچھ سمیں پہلے جب وہ نوکری کرتی تھی تو بڑے شوق سے اپنی پہلی تنخہ لا کر پاپا کو دیا کرتی تھی اور اس کے پاپا کہتے تھے کہ اپنے پاس ہی رکھ لے بیٹا مجھکل وقت میں یہ پیسے کام آئیں گے اس کے بعد وہ ہر مہینے اپنی ساری تنخہ بینک میں جمع کروا دیتی تھی شادی کے بعد جب بھی مائے کے آتی تو ماں اسے پیسے نکلوانے کو کہتی پر سمرن ہر بار کہتی ابھی مجھے جرورت نہیں ہے پر آج ان پیسوں کی اس کے پریوار کو جرورت ہے وہ اگلے دن ہی صوبہ بھتیجے کو ساتھ لے کر بینک جاتی ہے اور سارے پیسے نکلوا پہلے بھتیجے کی کالج کی فیز جمع کرواتی ہے اور پھر گھر کا جروری سمان خرید گھر واپس آتی ہے اگلے دن جب بھئیہ کے راکھی باندھتی ہے تو بھئیہ بھری آنکھوں سے اس کے ہاتھ سو کا نوٹ رکھتے ہیں سمرن منع کرنے لگتی ہے تو بھئیہ بولتے ہیں یہ شگن ہے پگلی منع مت کر سمرن بولی بھئیہ بیٹیا مائکے شگن کے نام پر کچھ لینے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی اچھی صحت کی کام نہ کرنے بھئیہ بھابی کو ماں باپ کی سیوہ کرتے دیکھ ڈھیر و دعائے دینے بڑے ہوتے بھتیجے بھتیجیوں کی نظر اتارنے آتی ہے جتنی بار مائکے کی دھلیج پار کرتی ہے عشور سے اس دھلیج کی سلامتی کی دعا مانگتی ہے جب مجھے دیکھ ماں پاپا کے چیرے پر رونک آ جاتی ہے بھابی دوڑ کر گلے لگاتی ہے آپ لاد لڑاتے ہو مجھے میرا شگن مل جاتا ہے اگلے دن سمرن مائکے سے ودا لے کر سسرال جانے کے لیے جیسے ہی دھلیج پار کرتی ہے تو بھئیہ کا فون بچتا ہے انہیں اپنے ویپار کے لیے بہت بڑا آرڈر ملتا ہے اور وہ سوچتے ہیں سچ مچ بہنیں کچھ لینے نہیں بلکہ بہت کچھ دینے آتی ہے مائکے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگتے ہیں سچ مچ بہن بیٹیاں مائکے کچھ لینے نہیں بلکہ اپنی بیش قیمتی دعائیں دینے آتی ہے جب ایک گھر کی دھلیج پار کر اندر آتی ہے تو برکت بھی اپنے آپ چلی آتی ہے ہر بہن بیٹی کے دل کی تمنہ ہوتی ہے کہ ان کا مائکہ ہمیشہ خوشحال رہے اور ترقی کرے مائکے کی خوشحالی دیکھ ان کے اندر ایک الگ ہی طاقت بھر جاتی ہے جسے سسرال میں آنے والی مشکلوں کا ڈٹ کر سامنا وکر پاتی ہے میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو سبھی بھائی بہنوں اور بیٹیوں کو سمرپت ہے اور ساتھ ہی ایک احساس دلانے کی کوشش ہے کہ وہ مائکے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جب من کریں آ سکتی ہے اور جب من کریں جا سکتی ہے ان کے لیے گھر اور دل کے دروازے ہی ہمیشہ کھلے رہیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں اس کہانی نے بھی آپ کے دل کو چھوہ ہوا یعنی چھوہ ہو تو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس کہانی کو جاندہ جاندہ شیئر جورو کیجئے گا دنے والے